ایک استانی اپنے سکول سے گھر آئی وہ اپنے ساتھ کچھ کاغذات لائی تھی جو کہ دراصل مزامین تھے یہ بچوں کا ہومر تھا کہ بچے میری خواہش اس انوان کے تحت ایک مضمون لکھ کر لائیں گے آج اسے ان مزامین کو جانچنا تھا نماز عشاء کے بعد اس نے جانچنا شروع کیا اس کے شوہر قریب ہی اپنے سمارٹ فون پر اپنا پسندیدہ کھیل کینڈی کرش کھیلتے ہوئے ٹہل رہے تھے آخری پرچہ پڑتے ہی اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اس کی سسکیوں کو سن کر اس کا شوہر دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کی کیا ہو گیا ہے کیوں رو رہی ہو اس نے جواب دیا کل میں نے بچوں کو میری خواہش اس انوان پر مضمون لکھنے کا ہومرٹ دیا تھا وہیں جانچ رہی تھی اور اس آخری مضمون نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بے تہاشا رونے لگی اس کا شوہر متجسس ہو گیا اور اس نے پوچھا کیا مضمون ہے ذرا میں بھی تو سنوں اس استانی نے جواب دیا سنیے میری خواہش ہے کہ میں ایک سمارٹ فون بن جاؤں میرے والدین اپنے سمارٹ فون کو بہت چاہتے ہیں وہ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے بھی بھول جاتے ہیں جب میرے والد آفیس سے تھکے ماندے گھر آتے ہیں تو ان کے پاس سمارٹ فون کے لیے تو وقت ہوتا ہے لیکن میرے لیے نہیں جب میرے والدین کام کرتے ہیں اور فون کی گھنٹی بچتی ہے تو وہ فوراں فون اٹھا لیتے ہیں جبکہ میں کتنا ہی رو ہوں میری طرف نہیں دیکھتے وہ اپنے سمارٹ فون پر کھیل کھیلتے ہیں اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا جب وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہیں تو میری بات کوئی نہیں سنتا چاہے میں کتنی ہی اہم بات کیوں نہ کروں اسی لیے میری خواہش ہے کہ میں ایک سمارٹ فون بن جاؤں یہ سنتے ہی شوہر بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا یہ مضبون کس بچے نے لکھا ہے اس تانی نے جواب دیا ہمارے اپنے بیٹے نے الات مفید ضرور ہوتے ہیں وہ ہمارے کام کو آسان کرنے کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ ہمیں اپنے پیاروں سے دور کرنے کے لیے بچے اپنے معاشرے میں جیتے ہیں اس کی ہر چیز کو دیکھتے سنتے اور سمجھتے ہیں اس کے اثرات قبول کرتے ہیں ہمارے افعال ان کے نازک ذہنوں پر انمٹ نکوش مرتب کرتے ہیں اس لیے ہمیں ان پر انتہائی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے بچوں کے ذہن کوئی منفی تاثر قبول نہ کر لیں